بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت تک ہماری حالتیں دیکھتے کہ ہم میں سے بعضوں کو کئی کئی وقت تک اتنا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے کمر سیدھی ہو سکے میں بھوک کی وجہ سے دگر کو زمین سے چپتا دیتا اور کبھی پیٹ کے بل پڑا رہتا تھا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا ایک مرتبہ میں راستے میں پیٹ گیا جہاں کوئن حضرات کا راستہ تھا اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے میں نے ان سے کوئی بات پوچھنا شروع کر دی خیال تھا کہ یہ بات کرتے ہوئے گھر تک لیتی جائیں گے اور پھر عادت شریفہ کے موافق جو موجود ہوگا اس میں توضحی فرمائیں گے بگر انہوں نے ایسا نہ کیا غالباً ذہن منتقل نہیں ہوا یا اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ نے تشریف لائے ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھو دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت اور غرض سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا ابو حریرہ میرے ساتھ آؤ میں ساتھ ہو لیا جو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے میں ساتھ اندر حاضری کی اجازت لے کر حاضر ہوا گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکا ہوا تھا جو خدمتی اقدرس میں پیش کیا گیا دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے عرض کیا فلا جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حدیعے میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا ابو حریرہ جاؤ اہل سفہ کو بلالاؤ اہل سفہ اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھا نہ در نہ ٹھکانہ نہ کھانے کا کوئی مستقل انتظام ان حضرات کی مقدار کم و بیش ہوتی رہتی تھی مگر اس خصے کے وقت ستر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ ان میں سے دو چار چار کو کسی کھاتے پیتے صحابی کا کبھی کبھی مہمان بھی بنا دیتے اور خود اپنا معمول یہ تھا کہیں سے صدقہ آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں شرکت نہ فرماتے اور کہیں سے ہدیہ آتا ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شرکت فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولانے کا حکم دیا مجھے گرا تو ہوا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے جس پر سب کو بلا لاؤں سب کا کیا بھلا ہوگا ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہوگا اور پھر بلانے کے بعد مجھے کو پلانے کا حکم ہوگا اس لئے نمبر بھی اخیر میں آئے گا جس میں بچے گا بھی نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بغیر چارہ ہی کیا تھا میں گیا اور سب کو بلا لاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے ان کو پلا میں ایک ایک شخص کے پیالے حوالے کرتا اور وہ خوب سیر ہو کر پیتا اور پیالہ مجھے واپس دیتا اسی طرح سب کو پلایا اور سب سیر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دست مبارک میں لے کر مجھے دیکھا اور تبسم فرمایا پھر فرمایا کہ بس اب تو میں اور تو ہی باقی ہیں میں نے عرض کیا کہ بے شک فرمایا کہ لے پی میں نے پیا ارشاد فرمایا اور پی میں نے اور پیا پھل آخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں نہیں پی سکتا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بچا ہوا خود نوش فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کتان کی کپڑے میں ناک ساف کر کے فرمانے لگے کیا کہنے ابو حریرہ کہ آج کتان کی کپڑے میں ناک ساف کرتا ہے حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حجرے کے درمیان بے ہوشت پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے حالانکہ مجنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی یعنی بھوک کی وجہ سے کہ کئی کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ مجنون ہو گیا کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھڑے صابر اور پانے لوگوں میں تھے کئی کئی وقت فاقہ میں گزر جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے فتحات فرمائی تو ان پر دونگری آئی اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گھٹلیاں بھری رہتی اس پر تسبیح پڑا کرتے جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندھی اس کو پھر بھر کر پاس رکھ دیتی ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم تین آدمی رات کے تین حصے کر لیتے اور نمبر وار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول لہتا میں نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ میرے دادا صاحب کبھی تقریباً یہی معمول تھا کہ رات کو ایک بجے تک والد صاحب متعلے میں مشغول لہتے ایک بجے دادا صاحب تحجد کے لیے اٹھتے تو تقاضی فرما کر والد صاحب کو صلاح دیتے اور خود تحجد میں مشغول ہو جاتے اور صبح سے تقریباً کون گھنٹے قبل میرے تائے صاحب کو تحجد کے لیے جگہ دیتے اور خود اتباع سنت میں آرام فرماتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں کپلے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر وقت تھا تب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادرے ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے پوچھا کہاں چلے فرمایا بازار جا رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشہول لہو گے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا فرمایا پھر اہل عیال کو کہاں سے کھلاوں عرض کیا کہ ابو عبیدہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے ان کے پاس چلیں وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو سکن ملتا تھا نہ کم نہ زیادہ وہ مقرر فرما دیا ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے حضرت عبو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں کہ خریدوں اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی آپ رضی اللہ نے اجازت فرما دی اہلیہ نے کئی روز میں کچھ دھوڑے سے پیسے جمع کیے آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ ضروریات کو کافی بھی تھی جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ جب حضرت عبقر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت میرے اہل و عیال کے خرچ کو ناپافی نہیں تھا لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے اس لئے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہوگا اس کے باوجود حضرت عبقر رضی اللہ عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وسیعت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں حضرت عناس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا دیرم نہیں تھا ایک اوٹنی دودھ کی ایک پیالہ ایک خادم تھا بس روایت میں ایک اڑنا ایک بچھونا بھی آیا ہے یہ ایشیاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب نیابت میں پہنچے وہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے کہ اپنے سے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے جب خلیفہ بن گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا عدینہ تیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا اس لیے اب گزارے کی کیا صورت ہو لوگوں نے مختلف مقدار تجویز کی حضرت علی کرم اللہ وجہو چک بیٹھے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہیں آپ نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا اور متوسط میں قدار تجویز ہو گئی اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں جس میں خود حضرت علی کرم اللہ وجہو بھی تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شریک تھے یہ ذکر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وظیفے میں اضافہ کرنا چاہیے بے گزر میں تنگی ہوتی ہے مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی اس لئے ان کی صحبزادی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ہم المؤمنین بھی تھی ان کی خدمت میں یہ حضرت تشریف لے گئے اور ان کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نام دریافت کیے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو ان کے چہرے بدل دیتا یعنی ایسی سخت صدائیں دیتا کہ مو پر نشان پڑ جاتے وہ ہی بتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا انہوں نے عرض کیا کہ دو کپڑے گیری رنگ کے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن یا کسی وفر کی وجہ سے پہنتے تھے پھر فرمایا کہ کون سا کھانا تیرے یہاں عمدہ سے عمدہ کھایا عرض کیا کہ ہمارا کھانا جو پی روٹی ہم نے گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبتے کی تلشت پلٹ کر اس کو ایک مرتبہ چکڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو مزے لے کر نوش فرما رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے فرمایا کون سا بسترہ عمدہ ہوتا تھا جو تیرے یہاں بچھاتے تھے عرض کیا ایک موٹا سا کپڑا تھا گرمی میں اس کو چہرہ کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اول لیتے فرمایا کہ حفظہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں تک ابات پہنچا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر فرما دیا اور امید آخرت پر قفایت فرمائے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کروں گا میری مثال اور میرے دوساتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ان تین شخصوں کی سی ہے جو ایک راستے پر چلے پہلا شخص ایک توشہ لے کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا دوسرے نے بھی پہلے کی اتباہ کی اور اسی کے طریقے پر چلا وہ بھی پہلے کے پانس پہنچ گیا پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا اگر وہ ان دونوں کے طریقے پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا اور اگر ان کے طریقے کے خلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا یہ اس شخص کا حال ہے جس سے دنیا کی بادشاہ ڈرتے تھے پاپتے تھے ایک زاہدانہ زندگی کے ساتھ عمر گزار دی ایک مرتبہ آپ رسلن خطبہ پر لہے تھے اور آپ کی لنگی میں بارہ بیون تھے جن میں سے ایک چمڑے کا بھی تھا ایک مرتبہ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لانے میں دیر ہوئی تو تشریف لاکر معذرت فرمائے کہ مجھے اپنے کپڑے دھونے میں دیر ہوئی اور ان کپڑوں کے علاوہ اور دھے نہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رسلن کھانا نوش فرما رہے تھے غلام نے آکا عرض کیا کہ عطبہ بن عبیف پر قد حاضر ہوئے ہیں آپ نے اندر آنے کی اجازت فرمائے اور کھانے کی توازو فرمائے وہ شریک ہو گئے تو ایسا موٹا کھانا تھا کہ نگلا نہ گیا انہوں نے عرض کیا کہ چنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو ہو سکتا تھا آپ رضی اللہ نے فرمایا کیا سب مسلمان میدہ کھا سکتے ہیں عرض کیا کہ سب تو نہیں کھا سکتے فرمایا کہ افسوس تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کر دوں اس قسم کے سیکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ان حضرات کرام کے ہیں ان کے اتباع نہ اب ہو سکتا ہے نہ ہر شخص کو کرنا چاہیے کہ قوة ضعیف ہے جس کی وجہ سے تحمل بھی ان کا اس زمانے میں دشوار ہے کسی وجہ سے اس زمان میں مشایخ قصور ایسے مجاہدوں کی اجازت نہیں دیتے اس سے ضعف پیدا ہو کہ قوتیں پہلے ہی ضعیف ہیں ان حضرات کو لجل شانہ انہوں نے قوتیں بھی عطا فرمائی تھی البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہش اور تمنا ضرور رکھنا چاہیے تو اس کی وجہ سے آرام تلبی میں کچھ کمی واقع ہو اور نگاہ کچھ تو نیچی رہے اور اس زمانے کی مناسب عطیدال پیدا ہو جائیں کہ ہم لوگ ہر وقت لذات دنیا میں بڑے جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے سے زیادہ مال و دولت والے کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور اس حضرت میں مرا جاتا ہے کہ فلا شخص مجھ سے زیادہ وسط میں ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک صحب نے پوچھا کہ حضور عقبض صلی اللہ علیہ وسلم کی اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا یہ خدمت میرے سپرد تھی جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان دھوکا آتا حضور عقبض صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا بنا دیتا یہ صورت ہوتی رہتی تھی ایک مرتبہ ایک مشرق مجھے ملا اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسط اور سروط حاصل ہے تو کسی سے قرض نہ لیا کر جب ضرورت ہوا کرے مجھ ہی سے قرض لے لیا کر میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا اس سے قرض لینا شروع کر دیا جب ارشاد حالی ہوتا اس سے قرض لے آیا کرتا اور ارشاد فالا کی تعمیل کر دیتا ایک مرتبہ میں بھضوک کر کے آزان کہنے کے لیے کھڑا ہی تھا کہ وہی مشرق ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا اوہ حبشی میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور بلا اور برا بھلا جو موں میں آیا کہا اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم میں ہیں کتنے دن باقی ہیں میں نے کہا قریب ختم کے ہیں کہنے لگا کہ چار دن باقی ہیں اگر مہینے کے ختم تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضے میں غلام بناؤں گا اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسا پہلے تھا یہ کہہ کر چلا گیا مجھ پر دن بھر جو گزرنا مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا تمام دن رجل و صدمہ سوار رہا اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کی فوری انتظام ہیں اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں وہ زلیل کرے گا اس لئے اگر اجازت ہو تو اتنے قرضے اترنے کا انتظام ہو میں کہیں رکوش ہو جاؤں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا یہ عرض کر کے میں گھر آیا تلواری دھال اٹھائی جوتا اٹھایا یہ یہی سامان سفر تھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا صبح قریب ہی تھی کہ ایک صحاب دوڑے ہوئے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ چار اٹھنیا جن پر سامان لجا ہوا تھا بیٹی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالی نے تیرے قرضے کی بے باقی کا انتظام فرما دیا اٹھنیا بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی فدرک کے رئیس نے یہ نظرانہ مجھے بھیجا ہے میں نے اللہ کا شکر عطا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ آدھا کر کے واپس آیا حضور عقض صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسجد میں انتظار فرماتے رہے میں نے واپس آ کر عرض کیا حضور اللہ کا شکر ہے حکتہ لشاہ نہو نے سارے قرضے سے آپ کو سبق روش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضے کی باقی نہیں رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے بھی کچھ باقی ہے میں نے عرض کیا کہ جی ہاں کچھ باقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دیتے تاکہ مجھے راحت ہو جائے میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جانے کا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے تمام دن گزرنے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو بیا یا نہیں میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے ضرورت مند آئے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہو جی کچھ ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ جللہ شاہ نہو نے آپ کو راحت ادا فرمائی کہ وہ سب نمٹ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جللہ شاہ نہو کی حمد و سنہ فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدانہ خواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ کے ملک میں رہے اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کیونکہ ملک میں مالوں متہ کچھ نہ رہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پوچھنا تو سارے نبیوں کے سردار سارے اولیاء کے سرداج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ دنیا میں سے بالکل فارغ ہو جائیں میں نے متعبر ذرا سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہد الرحیم صاحب رائب پوری نوراللہ مرقدہ کا معمول یہ تھا جب نظرانوں کی رقم کچھ جمع ہو جاتی تو احتمام سے مقبع کا رسب تقسیم فرما دیتے اور وسائل سے قبل تو اپنے پہننے کے کپڑے بغیرہ بھی اپنے خادم خاص حضرت مولانا شاہد الرحیم صاحب مجزلہ کو دے دیئے تھے اور فرمایا تھا کہ بس اب تم سے مستعار لے کر پہن لیا کروں گا اور اپنے والد صاحب کو میں نے باراہ دیکھا کہ مغرب کے بعد جو کوئی روپیہ پاس ہوتا تو کسی اقرض خواہ کو دے دیتے کہ کئی ہزار کی مقروض تھے اور یہ فرمایا کرتے کہ یہ جھگڑے کی چیز میں رات کو اپنے پاس نہیں رکھتا اس نوع کی بہت سے حالات اقابر کے ہیں مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شیخ کا ایک ہی رکھ ہو مشایخ کے عنوان مختلف ہوتے ہیں اور چمن کے پھولوں میں ہر پھول کی صورت صیرت ممتاز ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیر جی اللہ حافظ